جاندار ہے کتنی ایک بہت بڑے چینل میں ہاتھ جوڑ کے انکر بیٹھے ہیں مافی مانگ کے بات کر رہا ہوں ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا تو جہاں جس کو یہ صرف پاکستان کی بات نہیں پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور میرے رب کو میرے نبی کو جھوٹ سے نفرت میرے نبی نے فرمایا پیاس کھا کے مسجد میں مت آؤ کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے بو ہوتی ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد اور جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے موں کی بدبو سے تین میل دور پاک جاتے تو جھوٹ اور خیانت کے ساتھ ہم کسی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا صدق و حدیثیں حفظ و امانتیں سچ بولنا چہ جان چلی ہے اور دھوکہ نہ دینا مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے تیسرا فرمایا حسن و خلیر کا تین اپنے اخلاق اچھے کرنا اور اخلاق کا سب سے اونچہ مقام حیاء خلیر کا چتا ہوں ڈھی ایسا ہم سے معذرت کی نا لیکن ہم تو اتنے اہم لوگ نہیں ہیں آپ نے کہا کہ آپ پوری قوم گیا وہ جھوٹ بولتی ہے جھوٹے لوگ ہیں اور میڈیا پہ ایک مالک جو ہے ٹی وی چینل کا اس نے کہا کہ اگر میں نے جھوٹ ختم کر دیا تو پر میڈیا ہی ختم ہو جائے گا تو یہ آپ کو اگر آپ سچ کی بات کرتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے تو اس بندے کا نام بتائیں تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے آنکھ بری کا مجارہ کریں آج سچ بولے قوم کے سامنے وہ کون سا ٹی وی چینل کا مالک ہے جس لئے آپ کو کہا کہ اگر میں نے جھوٹ ختم کر دیا تو میرا جھوٹ ختم ہو جائے گا اس کا چینل ختم ہو جائے گا جی یہ ایک معاملہ پرسنل ہے ایک آدمی کی غلطی اور غلط بول ہے اس کو میڈیا پہ کہنا ہی بس ہے میں یہ نہیں بتاؤں گا لیکن میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ میرے ٹاپ ٹین میں سے ایک نے کہا اور میں آپ نام کی معذرت شبول کریں اور جو میں مجھ سے غلطی ہوئی میں اس کا اعتراف کرتا ہوں ایک بات میں کہوں گا یہاں لوگ ساپسا توپ بنا تھا تو اس وقت سے میں نے ان کا نمبر جھوڑنا شروع کیا پھر ملا اور میں نے کوئی بس کال کی لیکن یہ مطروف کے لئے حقار لے نہیں چکے میں نے کامران شاہر کو بھی دیریکٹ پونک کر کے معذرت کی ہے محکمان دیا جوے چودری کو سہلی میں نے معذرت کر دی تھی اور جو بھائی ہمیں چاپ شکرے بیٹرم ہیں ان سے بھی اور آپ سے بھی اور کیوں نے بھی یہاں سرسیمہ یہ طرح کرتا ہوں اعتراف کے بات مقلب ہی ہوتا ہے کہ میرا سرندر ہے میں اپنی اس چیز کو دلیل ہی پیش کرتا ہوں